السلام علیکم ناظرین میں محمد عیمیران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسنارنگ ٹی وی ہو جانے ہیں ناظرین آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاش ٹویل کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر 38 ہو چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 49 اس ویڈیو کا اندر ہم آپ کو چپٹر پرانے والے ہیں مرزا رجب علی بیگ سرور کے اوپر تو چلیے ہم اسٹرٹ کرتے ہیں رکھو پڑھ کر کے ہم سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر لکھا ہے مرزا رجب علی بیگ سرور مرزا رجب علی بیگ سرور سترہ سو پچاسی یا چھاسی کے قریب پیدا ہوئے پچاسی یا چھاسی سترہ سو پچاسی یا چھاسی کے قریب پیدا ہوئے یہ لکھنوں کے باشین دے تھے ان کے والد کا نام مرزا ازغر علی بیگ تھا سرور لکھنوں میں ہی پلے بڑھے اور ان کے تعلیم و تربیت بھی یہیں ہوئے ان کی تعلیم کس قدر تھی اس کا حال معلوم نہیں اس کا حال معلوم نہیں لیکن وہ اردو اور فارسی سے بخوبی واقف تھے اردو فارسی بہت اچھی طریقے سے ہی جانتے تھے اور کسی حد تک عربی بھی جانتے تھے سرور کا لگا و فنون سپہ گری خطاتی اور موسقی سے تھا سرور نے ایام جوانی میں شاعری شروع کی اور میر سوز کے شاگرد آغا نوازش کو اپنا استاد بنایا لیکن سرور شاعری میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنا سکے یہاں بتا رہا ہے لیکن سرور شاعری میں اپنی کوئی پہچان نہیں بنا سکے وہ شاعری عمر معاشی اعتبار سے پریشان ہی رہے غازی الدین حیدر کے زمانے میں و لکھنوں سے کانپور آئے اور نصیر الدین حیدر کے اہد میں دوبارہ لکھنوں واپس آگئے محمد علی شاع کے دور حکومت میں سرور کو ملازمت کا شرف حاصل ہوا لیکن تھوڑا موپر کر لیتے ہیں لیکن محمد علی شاع کے بیٹے کے زمانے میں اٹھارہ سو یہ یہاں پہ لائیں اٹھارہ سو سیٹالیس یا اٹھارہ سو بیالیس اسوی میں اٹھارہ سو بیالیس سے لیکن اٹھارہ سو سیٹالیس اسوی میں ان کی ملازمت برقرار نہیں رہ سکی اہد واجد علی شاع میں پچاس روپے مہانہ پر ان کا تقرر ہوا اسی زمانے میں ان کی دوسری اہلیہ کا وصال ہو گیا اور کانپر میں رہنے والے پہلی بیوی سخت بیمار ہو گئی بدلتے سیاسی حالات کی وجہ سے جب سرور کا وظیفہ بند ہو گیا تو سندیلے کے رئی امجد علی خان بلوچ نے ان کی سرپرستی کی اٹھارہ سو سلتاون اسوی کی بغاوت کے بعد مہاراجہ بنارس سے بنارس نے سرور کو سو روپے مہینے پر ملازم رکھ لیا وہ جولائی اٹھارہ سو انسٹھ اسوی میں بنارس پہنچے اور چند دنوں کے بعد رام نگر چلے آئے جہاں دس برسوں تک ان کا قیام رہا رام نگر میں ہی اٹھارہ سو انتر اسوی میں سرور کا انتقال ہوا اور وہ پنج پٹی کے مقام پر واقع قبرستان میں دفن ہوئے یہ واضح رہے کہ رام نگر اس وقت بنارس ہی کا ایک حصہ ہے اور تو ہم اوپر کر لیتے ہیں سرور اردو دنیا میں اپنی تصنیف فسنائے اجائب کی وجہ سے مشہور معروف ہیں اردو عدب کی یہ کلاس کی کتاب اٹھارہ سو پچیس اسوی میں کانپور میں لکھی گئی فسنائے اجائب کے علاوہ سرور سلطانی شگوفائے محبت سبستانے سرور گلزار سرور فسنائے عبرت شرار عشق نصر نصرہ نصار اور انشائے سرور ان کی دگر کتابیں ہیں یہ تھا مرزا راحت علی بیک کا کچھ مختصر سا تعریف اس کتاب کے اندر بیان کیا گیا جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیا ہوں امید کر تو آپ کا ویڈیو اچھے لگے گی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کا لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل کو ضرور لبا دیں ملتے ہیں گلی ویڈیو میں خدا حافظ